بسم اللہ الرحمن الرحیم میں روز تقریبت دیکھتی ہوں مجھے تو یہ بہت زیادہ اچھا جی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سرپرائز بچوں نے مجھے جو ہے وہ کیا ہے سرپرائز مجھے کیا ہے کیونکہ میری برڈے تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری برڈے کو یہ ایسی سیلیبریٹ کریں گے خیر بڑوں کی کیا برڈے ہوتی ہے بڑے بڑوں کی ہم تک نے آپ کو بڑے اور بڑے ہی کہتے ہیں بچوں کی برڈے ہوتی ہے میرے بچوں نے بھی اسی طرح سرپرائز کیا اپنے کزن کے ساتھ مل کے مجھے میری تھوڑی سی بی پی کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ میرا بی پی ہائی ہوتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ مام اپنی عذاب جائیں بابا کے ساتھ اور بی پی چیکر والے اپنا میں بی پی چیکر آنے کے لیے گئی تو میرے ہزبر نے مجھے ادھر ادھر دو تین شاپس کوئی چیز وغیرہ لینی آئی یا تم تھوڑی سی فریش ائر میں رہوگی تو ٹھیک ہو جاؤگی نا تو تھوڑی دیر ٹائم سے زیادہ مجھے شک تو تھوڑا سا پڑا کہ یہ مجھے گھر کیوں نہیں لے کے جا رہے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے اس لیے مطلب روک رہے ہیں یہاں پہ سپیشل تھینکس میں اپنے بچوں کا کہنا چاہوں گی کہ اپنی کزن کے ساتھ مل کر انہوں نے کتنا احتمام کیا اور یہ میری بیٹی کا فراک ہے جو میں نے مجھ سے اس نے امرجنسی میں بنوائے ماما پلیز مجھے بنا دیں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ میری بارڈے کے لیے ہو رہی ہیں اور یہ ویڈیو پھر اس نے خود بنائی ماما پلیز میری یہ فراک کا بتائی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور یہ لیس پہر ہمیں لے کر آئی امرجنسی میں سارا کچھ ہویا ایک دم سے اس نے سلوایا اور پھر یہ اس نے پہنا بھی اور یہاں پر وہ بھی ویڈیو بنا رہی تھے اور مجھے بار بار کہای تھی کہ دیکھیں یہ سارا کچھ دکھانا ہے یہ ٹیل والا فراک اس نے فرس ٹائم پہنا اس کے ٹیل والا کوئی فراک نہیں ہے اور وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے جو لیس بچی تھی وہ اس کے بازو پر لگ گیا اور اچھا خاص ہے اس کا سورٹ تیار ہو گیا تھا مجھے نہیں پتا تھا یہ میری برڈے کی تیاری میں سب کچھ ہو رہے سارا کچھ اس طرح ہو رہے اچھا جی آج کہنا بچوں کی خوشی میں والدین کو خوش ہونا پڑتا ہے کیونکہ بچے جو کرتے ہیں میں تو کہتی ہوں اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو ضرور انجوائی کرنی چاہیے ہیں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا یا پھر ماضی میں رہتے ہیں تو ہم اپنے حال میں نہیں رہتے پریزنٹ میں کوئی بندہ بھی نہیں رہتا بس اپنی ماضی کی یا غلطیوں کو تائیوں کو اور ان چیزوں کو لے کر ٹینشن کرتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے ایسا نہیں ہوا ہے تو اور یا پھر وہ مستقبل کی ٹینشن میں رہتا ہے کہ فیوچر میں میں نے یہ کرنا ہے میں نے یہ چیز بنانی ہے فلان چیز میرے پاس نہیں ہوگی فلان میرے پاس یہ چیز نہیں ہے میں تو کہتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائی کرنا چاہیے اگر کوئی ایسی بات ہو بچے سیلیبریٹ کریں ماں باپ چاہے کتنی بھی ٹینشن میں ہو تو ان کے ساتھ مل کرنا وہ تھوڑا سا ٹائم انجوائی کر دینا چاہیے نہ جانے کل ہمارے بچوں پر کیسا ٹائم ہوگا اور وہ ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو خوش ہو اور ہملک نہ ہو ان میں تو میں تو کہتی ہوں کہ انجوائی ضرور کرنا چاہیے اچھا یہ میری بیٹی نے مجھے پرفیوم گفٹ کیا ہے پاپا کے ساتھ گئی ہے وہ بازار میں تو کہتی ہے میں یہ آپ کے لئے لائی ہوں اچھا میں کچھ چند پرفیوم استعمال کرتی ہوں تو یہ اس نے مجھے دیا اور میں اتنی خوش ہوئی ہوں کہ مجھے واقعی یہ بہت اچھا لگا ہے باقی بچوں نے بھی کسی نے کیا کسی نے کیا اپنی ان کی مطابق مجھے گفٹ کیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ہے بہت ہی زیادہ مجھے ان کی یہ خوشی اچھے لگی ہے ہم لوگ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں ان کے چہرے ہمیشہ مسکراتے رہیں اسی طرح ہمارے بچے بینہ ہمیں لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی تینشن والی بات بچوں کے سامنے کر دیتے ہیں تو بچے بہت اداس سے ہو جاتے اور ان کا مو اتنا سا نکل جاتا ہے تو اچھا جی مجھے کمیٹ باکس پر ضرور بتائیے گا کہ میں نے یہ بار صحیح کیا ہے یا نہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کیا اللہ حافظ